نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل شکشہ کی جوتی آل کلاسز پر تو آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ ہندی ویاکرن کی کلاس ہے اور یہ ٹی زی ٹی ہندی سکریننگ اگزام کے لیے سپیشل کلاس ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم نے دو کلاس کر لی ہے جس نے نہیں دیکھی تو دیکھ سکتا ہے تو شروع کر لیتے ہیں آج کی کلاس نیون باقیوں میں سے کس باقیہ میں یاتی باچک سنگیا کا پریوگ ہوا ہے تو میں نے آپشن اس پرکار سے بنائے ہیں تاکہ آپ کے ایک ہی کوسٹن میں کئی سارے کوسٹن حل ہو جائیں تو آپ لوگ دھیان سے سمجھیں گے تو جس بچے نے بالکل بھی ویاکرن کی رویزن نہیں کی ہے وہ بھی کوسٹن صحیح کر پائے گا ٹھیک ہے بس بات ہے سمجھنے کی تو سب سے پہلا پرشن میں ہم نے بتانی ہے جاتی باچک سنگیا سب سے پہلا جو آپشن ہے گاندی جی نے دیش کو آجاد کرایا تو آپ کو پتا ہے کہ گاندی جی ایک ہیں وشیش ہیں سپیشل ہیں تو اس میں کیا ہو جائے گی ویاکتی واتچک سنگیا ٹھیک ہے دوسرا ہمارا آپشن ہے تم نے تو شرون کی طرح ماتا پتا کی سیوہ کی ٹھیک ہے تیسرا ہمارا آپشن ہے رام ایک مریادہ پرشوتم بھگوان ہوئے ہیں تو رام ایک ہیں سپیشل ہیں ٹھیک ہے وشیش ہیں تو یہاں پر بھی ہماری ہو گئی ویاکتی واتچک سنگیا پنڈی جی کو گلاب اور بچوں سے بہت پیار تھا تو یہاں پر سیدھی سیدھی پتا چل رہی ہے بات کہ ہم بات کر رہے ہیں جوہر لال نہرو جی کی جس کو مطلب کہ گلاب بھی پیئے تھا اور بچوں سے بھی پیار کرتے تھے بچے پیار سے انہیں چاچا نہرو کہتے تھے سبھی کو پتا ہے تو اس میں بھی ہو گئی ہماری ویقتی واتچک سنگیا لیکن اگر ہم آپشن نمبر دو کی بات کریں تو اس میں تم نے تو شرون کی طرح ماتا پتا کی سیوا کی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ شرون ماتا پتا کا بھکت تھا بہت بڑا ٹھیک ہے تو یہاں پر کسی ایسے بچے کی بیٹے کی تلنا کی جا رہی ہے شرون کے ساتھ اس کے گھنوں کے کارن تو یہاں بھی کسی مطلب کہ پرسدھ ویقتی کی ویقتی کے گھنوں کی تلنا کسی دوسرے سے کر کے اس کو اس کا نام دے دیا جائے تو وہاں پر کیا ہو جاتی ہے جاتی واشک سنگیا ہو جاتی ہے تم نے تو شرون کی طرح ماتا پتا کی سیوا کی ہے تو اس وقت میں سیدھی سی بات ہے جاتی واشک سنگیا آ جائے گی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے نیکسٹ ہمارا پرشن ہے کہ نیمن میں سے کس بھا واشک سنگیا کا نرمان سنگیا سے ہوا ہے تو آپ کو میں نے پچھلی دونوں ویڈیو میں بتایا ہے کہ سنگیا کا نرمان آپ کو پتا ہے پانچ پرکار سے ہوتا ہے تو یہاں پوچھا ہے کہ بھا واشک ایسی کون سی سنگیا ان آپشن میں ہے جس کا نرمان سنگیا سے ہی ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ انسانیت انسانیت کس سے بنا ہے انسان سے بنا ہے اور ایکتہ کس سے بنا ہے ایکتہ بنا ہے ایک سے ٹھیک ہے آگے کہاوت کی بات کریں تو کس سے بنا ہے یہ بنا ہے کہنا سے تو کہنا کیا ہوگی کریا ہو گئی ایک کیا ہو گیا وشیشن ہو گیا سواتو بنا ہے سوہ سے تو یہ کیا ہو گیا سرونام ہو گیا سوہ سرونام ہو گیا کہنا کریا ہو گئی ایک ہو گیا وشیشن اور انسان سے بنی ہے انسانیت تو انسان کیا ہے ایک سنگیا ہے نا تو یہاں پر ہمارا جو آنسر ہو جائے گا option number ایک ہو جائے گا یہاں پر سنگیا سے بننے والی بھاو اچک سنگیا ہو گئی ہمارا انسانیت ٹھیک ہے نیکس پرشن ہے نیمن میں سے کس شبد میں نی پرتیا کا پریوگ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو پہلا ہمارا option ہے شیر نی تو اس میں نی پرتیا ہے پرتیا کی سیدھی سی پہچان ہے شبد کو بولو اس کا اوچارن کرو جو چیز پیچھے چھوٹ گئی نا تو وہی ہمارا پرتیا ہو جائے گا شیر نی سہ نی سوابنی سوا مینی ٹھیک ہے مورنی تو یہاں پر شیر نی ہو گیا سہ نی ہو گیا اور مورنی ہو گیا تینوں میں ہی نی پرتیا کا پریوگ ہوا ہے جبکہ سوا مینی انہی آرام سے پیچھے چھوٹتا ہے سوا مینی بول کے دیکھئے گا تو انہی چھوٹتا ہے تو اس کا مطلب اس میں انہی شبد پرتیا کا پریوگ ہوا ہے تو یہاں پر ہمارا option number تین right answer ہو جائے گا نیکسٹ ہمارا پرشن ہے نیمن شبدوں میں سے کس شبد کا پریوگ وہو بچن میں ہوا ہے تو اکاش ایک ہے وہو بچن کری نہیں سکتے کرود بھاوچک سنگے آپ کو پتا ہے کرود کرود ہی ہوتا ہے کرود آتا ہی ہے ٹھیک ہے کرود آتے نہیں کرود آتا ہے پریم آتا ہے تو باقیہ میں پریجوب کر کے آپ شبد کو دیکھیں سیدھا سا آپ کو answer مل جائے گا باقیہ کے انت میں ہی مطلب اسی کے حساب سے ہماری جو پریورتن آتا ہے ٹھیک ہے کرود آتا ہے پریم آتا ہے اکاش ایک ہے دام گر جاتے ہیں دام بڑھ جاتے ہیں تو یہاں پر دام ہی ایک ایسا شبد ہے جو وہو بچن میں ہوتا ہے پریوگ ٹھیک ہے تو یہاں پر option number 2 ہمارا صحیح answer ہو جائے گا next question ہے گریبوں کو کھانا دیجئے یہاں پر کھانا miss ہو گیا ٹھیک ہے گریبوں کو کھانا دیجئے واقعہ میں کس کارک کا پریوگ ہوا ہے تو بیسے تو کو جو پرسرگ ہے وہ کرم کا بھی ہوتا ہے کرم کارک کا بھی لیکن یہاں پر دینے کی بات ہو کسی چیز کو دینے کی بات ہو وہاں پر آ جاتا ہے سمپردان کارک دینے میں دینے کے ارث میں سمپردان کارک کا پریوگ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو دے دی جائے مان لو گریبوں کو کھانا دے دیا گریبوں نے کھانا کھا لیا ان کی بھوک شانت ہو گئی ان کی سوارت پورتی ہو گئی ماتا جی کو دوائی دے دی بچے کو کھلونے دے دیا دے دیئے ٹھیک ہے بچے کو پینے کے لیے دودھ دے دیا تو جس کو کوئی چیز دی جاتی ہے اس کا سوارت صد ہو جائے اور وہ چیز واپس نہ لی جائے تو وہاں پر درجی کو کپڑے سینے کے لیے دیئے ٹھیک ہے ٹیلر کو کپڑے سینے کے لیے دیئے تو اسی پرکار سے آپ نے تھوڑا سا دیکھ لینا ہے مطلب کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز دے کے واپس لے لیتے ہیں تو وہاں پر ہو جاتا ہے کرمکارک کپڑے دھو بی کو کپڑے دھونے کے لیے دے دیئے ٹھیک ہے بس اتنا آپ نے دھیان رکھنا ہے جہاں چیز باپس لے لی جائے وہاں کرمکارک اور یہاں پر نہ لی جائے وہاں پر سمپردان کارک آگے بہہ گھوڑے سے گر پڑا میں کون سا کارک ہے بہہ گھوڑے سے گر پڑا تو یہاں پر کیا ہے آپ نے ایک ہی چیز دھیان رکھنے پیڑ سے پتے گرتے ہیں الگ ہونے بات جہاں آجائے الگاو والی تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے ہمارا اپادان کارک ہو جاتا ہے اور جس چیز سے جو چیز الگ ہوتی ہے جس چیز سے چیز الگ ہوتی ہے جیسی گھوڑے سے گر گیا تو گھوڑے سے الگ ہو کے نیچے گر ہے تو گھوڑے میں اپادان ہوگا یہ بھی چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر option number 2 ہمارا صحیح answer ہو جائے گا اگلا ہمارا پرشن ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس میں کون سا سرو نام ہے تو پہلے بھی ہم اس سرو نام کے دو question discuss کر چکے ہیں تو آپ اپنا answer کر کے دیکھئے جس کی لاتھی اس کی بھینس جس کی لاتھی ہے اسی کی تو بھینس ہے جب ایسا باقی آ جائے تو وہاں پر سیدھا سیدھا بس وند بچک سرو نام ہو جاتا ہے جس کی جگہ آپ مان لیجئے موہن لکھ دیا موہن موہن کی لاتھی اس کی بھینس تو موہن کی تو بھینس ہوگی دونوں میں سوند ہو گیا تو اس چیز کا آپ اسی پرکار سے دھیان رکھنا ہے اسی پرکار سے کر کے question کو حل کرنا ہے نیچ ہمارا پرشن ہے نیمن میسے کی باقیہ میں نجوہ چک سرم نام کا پریوگ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے میں یہ کام سویم کر لوں گا تو اپنے آپ سے کام ہو رہا ہے نجوہ چک ہو گیا ابھی شیخ اپنے آپ گھر چلا گیا تو اپنے آپ ہی چلا گیا نجوہ چک ہو گیا آپ بہت اچھا گاتے دھیان رکھنا ہے بس یہ بھول ولیہ ہوتی اور کچھ نہیں ہوتا تھوڑا سا سمجھ نیو ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نمبر تین ہمارا صحیح انصر ہو جائے گا نیکس پرشن ہے وہے لڑکا پرثم آیا ہے واقعہ میں کون سا وشیشن ہے تو یہاں پر کون سا ہمارا وشیشن ہو جائے گا لگا کے دیکھیں وہے لڑکا پرثم آیا ہے تو پر وشیشن تو آپ پتہ ہی ہے یہاں پر وشیشن کی وشیشتہ بتائی جائے جیسے وہے بہت سندر ہے وہے بہت اچھا گاتی یہ شبد بہت پریوج ہو گیا تو وہاں پر مطلب کیا ہے بہت کیا ہے ایک پری وشیشن ہے پری مان واشک وشیشن آپ کو پتہ ہے اسی پرکار سے گون واشک اس میں عوست سب کچھ آ جاتا گون دوش عوست تو یہاں پر سرب نام کی وشیشتہ بتا دی گئی ہے تو ایسا وقعہ آپ کو مل جائے تو وہاں پر کیا ہو ہو جائے گا آج میں نے ڈھیر سارا مکھن کھایا وقعہ میں وشیشن کے کون سے بھید کا پریجوگ ہوا ہے تو آج میں نے ڈھیر سارا مکھن کھایا بات کس کی ہو رہی ہے مکھن کی مکھن کیسے ہم اگر ہمیں بزار سے لینا ہو تو کیسے لیتے ہیں تو تول کے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو بات تو ہو گئی ہے پریمان والی پہلی بات آپ نے یہ تیہ کرنی ہے کہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کو گھن کے لین دن کرتے ہیں یا پھر ہمیں کیا پتہ ہے ایک پاب کو بول رہے ہیں ایک کلو کو بول رہے ہیں دو کلو کو بول رہے ہیں یا پانچ کلو کو بول رہے اس کا مطلب جو ہے پریمان ہمارا یہاں پر نشت نہیں ہے تو یہاں پر سیدھا ہو جائے گا اے سینکڑو لوگ مارے گئے دونوں ہی کوسٹن میں نے ساتھ ساتھ اسی لیے لیے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں کلیر ہو جائیں باقیہ میں کون سا وشیشن ہے تو پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سنکھ وچ اک دھارن ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ سنکھ نشت سینکڑو میں سینکڑو پت آپ کو 100 ہوتا ہے اور یہ سینکڑو میں 200 300 400 کتنے بھی ہو سکتے اس کا مطلب یہ سنکھ نشت نہیں تو یہاں پر ہمارا ہو جائے گا اے نشت سنکھ وچ وشیشن ٹھیک ہے اگلا ہمارا پرشن ہے نیمن میں سے کون سے وشیشن کا نیرمان عویہ سے ہوا ہے تو عویہ سے کس وشیشن کا نیرمان ہوا ہے یہ آپ نے یہاں بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر option نمبر ہمارا پہلا ہے پیکڑ تو پیکڑ کس سے بنا ہے پیکڑ کس سے بنا ہے پینہ سے بنا ہے تو پینہ کیا ہے ایک کریا ہے شاستری کس سے بنا ہے شاستر کس سے بنا ہے شاستر کس سے بنا ہے سنگیا ہے ٹھیک ہے تو باہری کس سے بنا ہے باہر سے بنا ہے تو باہر کیا ہے ایک اوویہ ہے ایک اوویہ ہے تو ہمارا answer مل گیا option نمبر تین اگلا option ہے کھلاڑی تو کھلاڑی کس سے بنا ہے کھلاڑی کس سے بنا ہے کھیلنا سے بنا ہے تو کھیلنا کیا ہے ایک کریا ہے تو یہ بھی کریا سے بن گیا تو ان چیزوں کا ہی آپ جوڑے ہوئے ہیں باقی دکت ہے تو جتنے بھی ٹاپک ہیں مین چیزیں میں آپ کو بتا دوں گی تو اپنے کمنٹ میں جواب دینا جرور ہے اگر آپ کو جرور ہے تو ٹھیک ہے نیکس کمھارا question ہے نیمن میں سے کون سا سہی سمیلت نہیں ہے آگے تھوڑے اچھے تین تین چار چار question حل ہو جائیں ٹھیک ہے تو اچھے سے دیکھنا ہے گریش ہنستا ہے اے کرمک گریہ ہے گریہ کا سیدھا سا لوجک ہے یہاں آپ کیا کانسر مل جائے وہاں تو سا کرمک ہے یہاں کیا کانسر نہ ملی وہاں پر کیا ہوتا ہے کیا کانسر نوکر سے کمرا کھل وایا ٹھیک ہے میں نوکر سے کمرا کھل وایا تو ساتھ میں یہ میچ کی ہوئی ہے گریش ہنستا ہے ہمیں انسر نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ اے کرمک کریہ ہے صحیح ہو گیا ساری کا پستق پڑتی ہے تو یہ تو پتا ہے کہ یہ سا کرمک کریہ ہوتی وہ بھی دو پرکار سے ہوتی ایک کرمک اور دوی کرمک تو یہاں پر اس میں ایک کرم ہو رہا ہے تو ایک کرمک ہو گئی یہ ٹھیک ہے میں نے نوکر سے کمرہ کھلوایا پورو وکالک کریہ نہیں ہے یہ یہ گلت ہے کیوں گلت ہے آگے دیکھتے مینا نے بخاری کو آٹا دیا مینا نے بخاری کو آٹا دیا تو یہاں پر دو کرمک آگئے یہ دوی کرمک ہے یہاں بھی صحیح ہے یہاں پر جو تیسرا آپشن ہے وہ صحیح نہیں ہے اس میں آیا ہے میں نے نوکر سے کمرہ کھلوایا پورو وکالک کریہ لیکن یہ پورو وکالک کریہ ہو جاتی ہے یہاں پر تو آگیار کریہ ہو گئی آگیا دے کے کوئی کام کروایا گیا میں نے نوکر سے کمرہ کھلوایا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے اس کا ہمارا جو انصر ہے نہیں سمیلت ہے وہ تیسرا آپشن ہے اگلا ہمارا پرشن نیمن میں سے کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے آگے وہی آپشن ہے رادی کا گیت گا رہی تھی اے پورن بھوت کال بلکل صحیح ہے اے پورن بھوت کال ہے کیونکہ بات بھوت کال کی ہو رہی ہے ابھی بھوت کال میں کام ہو رہا تھا رادی کا گیت گا رہی تھی مطلب کہ اس نے گانہ جو بند نہیں سندگد بھوت کال میرا گئی ہو گی تو یہاں پر یہ بھی صحیح ہے سندگد ہے کہ ہو سکتا نہ گئی ہو میرا گئی ہو گی سندگد بھوت کال آگیا بچے کھیل رہی ہیں اے پورن برتمان برتمان آپ پتہ پیزن میں کام ہو رہا ہے بچے کھیل رہے ہیں ابھی بھی برشہ ہو جائے تو یہ کیا ہے سمانیہ بھوشت کال لکھ رکھ ہے لیکن سمانیہ بھوشت کال یہاں پر نہیں ہے یہاں تو سمبھاونہ جتائی جا رہی ہے کہ شاید برشہ ہو جائے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا سمبھا بھوشت کال ہو جائے گا اس چیز کا اپنی دھیان رکھ ہے کیونکہ یہاں پر سمبھاونہ ہے شاید برشہ ہو جائے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو اگر آپ سمانیہ بھوشت کال مطلب کے option مل جائے اور اپنے find out کر نا ہو تو کیسا ہو سکتا ہے جیسے چپڑ سی کل ویدیالیا آئے گا یہ بھکاری اور اے بھکاری دو پرکار کے شبد ہوتے ہیں بھکاری جس میں لنگ وچن کار کال آدھی کے دوارہ پریورتن آ جاتا ہے اور اے بھکاری جس میں کوئی پریورتن نہیں آتا تو یہاں پر کلیا وشیشن اے وکاری شبد ہے سوند بودک وی بودک وی وکاری ہے جب وشیشن ایک ایسا شبد ہے جو کہ وکاری شبد میں آتا ہے تو یہاں پر دھیان رکھنا option number 4 ہمارا صحیح answer ہو جائے گا ان میں سے کون سا صحیح سومیلت نہیں ہے سومیلت نہیں ہے بتانا ہے اچھا ہے جو بیچار سو بیچار جو بیچار اچھا ہے چکر ہے پانی میں جس چکر پانی بلکل صحیح ہے ہاتھ کی کڑی ہتھ کڑی آٹھ ادھیائیوں کا سماہار اشتھا دھیائی تو یہ بھی صحیح ہے تو صحیح کون سا نہیں ہاتھ کی کڑی ہاتھ کی کڑی صحیح نہیں ہے کیونکہ ہاتھ کے لیے کڑی آئے گا دھیائن رکھنے ہاتھ کے لیے کڑی ہتھ کڑی ہوتا ہاتھ کی کڑی ہتھ کڑی نہیں ہوتا تو یہاں پر ہمارا صحیح انصر ہو جائے گا ستروا ہمارا پرشن واقعہ کہ دیئے گئے پرکار میں سے کون سا ایک الگ ہے تو سب سے پہلے ویدھان واج چک واقعہ سرل واقعہ سنجکت واقعہ اور مشریت واقعہ یہاں پر آپشن نمبر چار ہمارا صحیح انصر ہو جائے گا اگلا ہمارا پرشن ہے یہ وہی شاتر ہے جس نے میری مدد کی تھی واقعہ میں کون سا آشریت واقعہ ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ایک پردھان واقعہ ہوتا اور ایک آشریت ہوتا ہے کون سا پردھان ہوتا ہے کون سا آشریت ہوتا ہے اس چیز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے جس نے میری مدد کی تھی کیا یہ واقعہ آشریت واقعہ ہے یہ وہی شاتر ہے کیا یہ آشریت ہے میری مدد کی تھی پورا واقعہ نہیں منع ان میں سے پردھان واقعہ پر آشریت ہوتا ہے یہ وہی شاتر ہے جس نے میری مدد کی تھی اگر ہم یہی واقعہ بولے جس نے میری مدد کی تھی یہاں پر اکانکشہ رہ گئی ہے کیا باقعہ پورا نہیں ہوتا پوری پرابتی نہیں ہوتی پورا مطلب اس کا پرابت نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ آشریت ہے اس کا ارث ہے جو پردھان واقعہ کے ساتھ ہی پورا ہوتا ہے یہ وہی شاتر ہے جس نے میری مدد کی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر option number ہمارا کون سا ہو جائے گا جو ایک آشریت اپوا واقعہ ہے پتہ ہے تو آپ نے اس میں ڈھوڑنا ہے کون سا ہے آشریت اپوا واقعہ میری نے سوچا کی وہ اس بار اچھی پڑائی کرے میری نے سوچا کی وہ اس بار اچھی پڑائی کرے گی تو میری میں کیا ہے سنگی ہے نا تو یہ سنگی آشریت اپوا واقعہ ہو گیا میری مینل نے سوچا کہ وہ شبد مینل کے لئے ہی تو پرجوگ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ سنگی آشریت اپوا باقعہ ہے جو پریشرم کرتا ہے اسے سفلتا ملتی ہے جو پریشرم کرتا ہے تو یو شبد جو پریشرم کرتا اسے سفلتا ملتی ہے مطلب اسے سفلتا پریشرم کرتا ہے تو اس کا مطلب اس واقعہ میں گیا ہو گیا وشیشن ہو گیا یہاں میں کھیلتا ہوں وہاں کوئی نہیں کھیلتا تو آپ کو پتہ ہے کہ کریہ وشیشن کے آگے بھید ہوتے ہیں تو یہاں پر آ جائے گا یہ ستھان وچہ کریہ وشیشن کا ادھارن ہے اور یہی ہے کریہ وشیشن آشریت اپو واقعہ یہاں میں کھیلتا ہوں وہاں اب کوئی نہیں کھیلتا کھیلنا کیا ہے تو یہاں پر کریہ کی بات ہو رہی ہے تو اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے اگلا واقعہ ہے ماتا جی نے کہا کہ مدیر جائیں گی یہاں پر ایسا شبدہ جائے ایک وقعہ دوسرے پر ہوتا ہے وہاں پر آجاتا مشریت واقعہ تو چاروں واقعہ آپ کو پتا چل گئے مینل نے سوچا کہ اس بار اچھی پڑائی کرے گی یہاں پر سنگیا کی بات ہو رہی سنگیا آشریت ہو گیا جو اگلا ہمارا پرشن ہے کون سا پرکار ویادی کرن سمجیا بودک کا نہیں ہے ویادی کرن اور سمان آدھ آدھ پتا ہے آپ کو دو پرکار کی ہوتے ہیں سمجیا بودک تو ویادی کرن میں کون سا نہیں ہے کارن وادشک 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 ویادی کرن سبرو وادشک ویادی کرن لیکن ویرود بودک کس کا ہے سمان آدھ کرن کا ہے کل ہم نے کی تھے اور ایک چوتھا یہ آگیا ویرود بودک تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے ویرود بودک ہوگئے سیوجک ہوتا ہے پریمان بودک ہوتا ہے یہ چار ہوتے ہیں اور یہ چار ہوتی ہیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا یہ سی ای ٹی میں پریشن پوچھا جا چکا ہے اس طریقے سے جو سی ای ٹی ہوا تھا نا اگزام اس میں اس طریقے سے پریشن پوچھا جا رہا ہے اس لئے میں دونوں کلاس میں یہ پریشن ایڈ کیا ہے اگلا ہمارا پریشن ہے اس آٹھ بید ہوتے ہیں اچھے زیاد رکھنا ہے کون سا صحی سمیلت نہیں ہے تو یہاں پر سمیلت والا question لیا ہے میں نے تاکہ زیادہ چیزیں آپ کو پتا چل جائیں می نا پستک پڑتی ہے می پستک پڑتی ہے پتر لکھا جاتا ہے رام پتر لکھتا ہے تو کرم وچ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سمیلت کون سا نہیں ہے یہ آپ نے بتانا ہے تو یہاں پر سمیلت نہیں ہے چوتھا option ہمارا نہیں سمیلت ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کرتری وچ وچ وہ ہوتا ہے جس میں کریا ہوتی ہے وہ کرتا کے انصار کارے کرتی جیسے می پستک پڑتی ہے تو یہاں پڑتی جو کریا ہے می نا کے انصار ہے می نا پستک پڑتی ہے اگر آ جاتا رام پستک پڑتا ہے رام آ جاتا تو پڑتا ہو کریا کام کر رہی ہے تو یہ کرتری بچ ہے اس میں کوئی سندیح نہیں ہے دوسرا ہمارا option پتر لکھا جاتا ہے پتر لکھا جاتا ہے پتر لکھا جاتا ہے تو کرم بچ کیوں ہو گیا کیونکہ جو کریا ہے کریا ہے کس کی انصار کارے کر رہی ہے پتر کی انصار اگر یہاں پر چھتھی لکھی جاتی ہے چھتھی لکھی جاتی آجاتا یہاں پر لکھا آیا ہے چھتھی ہو جاتی تو لکھ جاتی تو اس کا مطلب یہاں پر کیا ہو گیا کرم بچ کہہ دیتی رام سے کھا نہیں جاتا تو اگر میں کہہ دیتی سیتا سے کھا نہیں جاتا یہاں پر پولنگ چینج ہو جاتا لیکن جو کھا نہیں جاتا وہ ویسا ہی رہ جاتا اس کا مطلب یہ نہ تو کرم کے انصار کریہ کریہ کرتا کے انصار یہاں پر بھاو کے انصار کریہ کر رہی ہے تو یہاں پر کیا ہو گیا بھا وچ رام پتر لکھتا ہے تو یہاں پر کون سا ہمارا رام پتر لکھتا ہے تو یہاں پر کیا ہے کرم وچ ہے ٹھیک ہے ایک منٹ ہنجی تو یہاں پر ہمارا چوتھا اپشن ہے وہ ہمارا صحیح اتر ہو جائے کیونکہ یہ صحیح سمیلت نہیں ہے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہاں پر جو کریہ ہے وہ کرتا کے انصار کارے کر رہی ہے تو کیا ہو گیا کرتری وچ ہو گیا لیکن یہاں پر کرم وچ سیتا پتر لکھتی ہے سیتا جاتا تو لکھتی ہو جاتا اس کا مطلب کریہ پڑھا ہو نہ آتا ہو تو نہ صحیح کر پائے بس یہی چیزیں آپ نے دھیان رکھ نہیں آپ کا پرشن گلت نہیں ہوگا کون سا ادھارن انو کرنا 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 کیا ہوتا ہے پیچھا کرنا ہوتا ہے کس چیز کا ایک پیچھا کرتے ہوئی جب دوسری کریہ آتی ہے تو یہاں پر تینوں ہی آگئے انو کرنا 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 ہی آنسر ہو جائے گا ان میں سے کون سا شبد یوگ روڑ ہے کل بھی میں نے آپ کو سمجھا تھا یوگ روڑ شبد وہ ہوتے ہیں جو کسی وشیش عرط کے لئے روڑ بھی ہو چکے ہوتے ہیں دو شبد کی میل سے بھی بنتے ہیں تو وہ ہوتا ہے یوگ روڑ شبد تو یہاں پر راستر پتی یوگ ہو گئے راستر پتی سے مل کر بنا ہے پیڑ روڑ ہو گیا دیش روڑ ہو گیا لیکن جلج ہے جو جو روڑ شبد ہے اور آپ کے لئے پرشن اس میں سے وشیشن سے بننے والی سنگی کون سی ہے تو وشیشن سے کون سی سنگی بنی ہے ماتر تو کس سے بنا ہے ماتر تو کس سے بنا ہے ٹھیک ہے شیشو سے شیشو تا بن گیا ٹھیک ہے اسی پرکار سے اسی پرکار سے نیت تک انجی تو اس کوششن کے اپشن غلط ہے تو آج کی ہماری یہ تنی ہی کلاس رہے گی تو پھر ملتے ہیں نیس نیس کلاس میں ہاں جی تو مائک لینا بھول گئی تھی میں تو آج کی ہماری اتنی ہی کلاس رہے گی امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی لاز والے کوششن کے اپشن گلت ٹائپ ہو گئے ہیں تو نیکس کلاس میں اس کو اڈ کر رومی میں تو پھر ملتے ہیں نیکس کلاس میں دھنی